ہلو اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو کوٹک مہندرہ بینک کے موبیل بینکنگ کے بارے میں بتانے والا ہوں اگر آپ کے پاس کوٹک مہندرہ بینک کا سیونگ اکاؤنٹ ہے تو کیسے آپ اپنے موبیل فون میں موبیل بینکنگ کو ایکٹیویٹ کریں گے اور اس میں کون کون سے فیچر دیے گئے ہیں وہ سب اس ویڈیو میں دیکھیں گے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویشٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل ٹیک ویٹ یو ایف کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا کر آل پر ٹک کر دیں تاکہ اسی طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے کوٹک مہندرہ بینک کے موبیل بینکنگ اپلیکیشن کو اپنے فون میں انسٹال کرنے کے لیے سمپلی آپ پلے سٹور میں جا کر کوٹک ایڈ ڈبل ون اینڈ موبیل بینکنگ اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کریں گے اس اپلیکیشن کا لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا جہاں سے آپ اس اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں میں نے پہلے سے اسے ڈاؤنلوڈ کر کے رکھا ہوا ہے تو سب سے پہلے اس اپلیکیشن کو اپن کر لیں گے اس کے بعد پرمیشن کو الاؤ کر دیں گے یہاں پر ترمز اینڈ کنڈیشن کو ایکسپٹ کرنے کے لیے بولا جا رہا ہے تو اس کے لیے ایکسپٹ پر کلک کر دیں گے اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے یوزر انٹرفیس کھل کر آ جائے گا آپ یہاں گیٹ اسٹارٹ والے آپشن پر کلک کر کے کوٹک مہندرہ بینک میں نئے آکانٹ اوپن کر سکتے ہیں دوستو کوٹک مہندرہ بینک میں زیرو بیلنس میں آن لائن سیوینگ آکانٹ کیسے اوپن کرتے ہیں اس پر میں نے آلریڈی ویڈیو بنا دیا ہوں اوپر آئی بٹن میں اس ویڈیو کا لنک آ رہا ہوگا آپ چاہے تو اس پر کلک کر کے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کا پہلے سے کوٹک مہندرہ بینک میں آکانٹ ہے تو آپ کلک ہیئر ٹو لاؤگ ان والے آپشن پر کلک کریں گے آپ کے بینک سے جو موبائل نمبر ریجسٹرڈ ہوگا اس کو یہاں ویریفائی کرنے کے لیے بولا جائے گا اگر ریجسٹرڈ موبائل نمبر آپ کے اسی موبائل فون میں لگا ہوا ہے تو آپ یس والے آپشن پر کلک کریں گے اور اگر نہیں لگا ہوا ہے تو نو پر کلک کر دیں گے چلیے میرا ریجسٹرڈ موبائل نمبر اسی فون میں لگا ہوا ہے تو ہم یہاں یس سینڈ سیکیور ایس ایم ایس نو پر کلک کر دیں گے اس کے بعد سینڈ سیکیور ایس ایم ایس نو پر کلک کر کے پرمیشن کو الاؤگ کر دیں گے یہاں پر موبائل نمبر ویریفائی کیا جا رہا ہے دیکھ سکتے ہیں دوستو ریجسٹرڈ موبائل نمبر سیکسیس فولی ویریفائی ہو چکا ہے اس کے بعد نیچے کنٹینیو والے آپشن پر کلک کر دیں گے کوٹک مہندرہ بینک میں اکانٹ اوپن کرنے کے بعد آپ کو جو سی آر این نمبر دیا گیا ہوگا وہ یہاں آٹومیٹک آ جائے گا اکانٹ اوپن کرنے کے ٹائم آپ نے موبائل بینکنگ کے لیے سکس ڈیجٹ کا اپنا جو ایم پین سیٹ کیا ہوگا اسے یہاں ڈالنے کے لیے بولا جائے گا اس ایم پین کو یہاں ڈال کر سبمیٹ والے آپشن پر کلک کر دیں گے سبمیٹ پر کلک کرتے ہی آپ کا نیم وغیرہ آ جائے گا یہاں سے آپ اپنا پروفائل پکچر بھی لگا سکتے ہیں اس کے بعد نیچے نیکسٹ والے آپشن پر کلک کر دیں گے نیکسٹ پر کلک کرتے ہی پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا اور آپ کے سامنے کوٹک موبائل بینکنگ اپلیکشن کا ہوم پیج کھل کر آ جائے گا یہاں کوٹک ایٹ ڈبل ون پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے آپ کے اکانڈ کا سارا ڈیٹیل آ جائے گا یہاں آپ اپنا بیلنس بھی دیکھ سکتے ہیں اور لاسٹ ٹین ٹرانجیکشن بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں اوپر ورچول ڈیبیٹ کارڈ پر کلک کر کے اپنا ڈیبیٹ کارڈ دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ چاہے تو ون نائنٹی نائن روپیز پے کر کے یہاں سے فیزیکل ڈیبیٹ کارڈ کے لیے آرڈر بھی کر سکتے ہیں یہاں اکانڈ اوبر ویو پر کلک کر کے اپنا بیلنس دیکھ سکتے ہیں ویو ٹرانجیکشن پر کلک کر کے اپنا ٹرانجیکشن دیکھ سکتے ہیں اور نیچے ٹرانسفر منی والے اپشن پر کلک کر کے یہاں سے آپ کسی کو بھی پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں اگر آپ ایک مہینے سے زیادہ کا ٹرانجیکشن ہسٹری دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ یہاں اکانڈ اسٹیٹمنٹ والے اپشن پر کلک کر کے اسٹیٹمنٹ مانگا سکتے ہیں اس کے بعد یہاں آپ کو کئی سارے سرویسز دیکھنے کو مل جائیں گے جیسے ٹرانسفر منی کے ذریعے آپ کسی کو بھی پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں بل پے اینڈ ریچارج کر سکتے ہیں یو پی آئی ای ڈی کے ثور پیسے بھیج سکتے ہیں اور کیو آر کوڈ اسکین کر کے بھی کسی کو پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں سب سے اوپر یہاں پر آپ کو ایک ویو بیلنس کا بھی اپشن مل جائے گا اس پر کلک کر کے آپ اپنا بیلنس دیکھ سکتے ہیں امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ویڈیو میں کسی بھی طرح کا ڈاٹ ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں